السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے لانگ وارک ٹو دی فریڈم یہ کتاب ہے نینسل مینڈیلا کا اس کتاب کا اردو ترجمہ آزادی کا تبدیل سور کے نام سے کیا گیا ہے جو کہ خالد محمود خان صاحب نے کیا ہے جو کہ ایک بہت امدہ ترجمہ ہے یہ کتاب نینسل مینڈیلا کی آٹو بائیوگرافی ہے لیکن آپ تمام لوگ کو پتا ہوا کہ نینسل مینڈیلا نے اپنی ستائیس سال جیل کے اندر کار دی صرف اور صرف حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے انہوں نے جو نسلی امتیازی سلوک جو کہ گورے کالوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کے خلاف آواز بلند کی آخر انہوں نے یہ آواز بلند کیوں کی آئیے اس کتاب کے اندر سے ایک سرورک آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جنوبی افریقہ میں افریقی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی افریقی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے ہسپتال میں پیدا ہوتا ہے کہ صرف افریقیوں کے لیے کہلاتا ہے اسے صرف افریقیوں کے بس میں گھر لے جائے جاتا ہے صرف افریقیوں کے علاقے میں ہی رکھا جاتا ہے اگر اسکول جائے تو صرف افریقیوں کے اسکول میں پڑھنا ہوتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو صرف افریقیوں کی ملازمت ہی اختیار کر سکتا ہے صرف افریقی آبادی میں ہی کرائے پر گھر حاصل کر سکتا ہے کارڈ دکھانے کا حکم دیا جا سکتا ہے اگر شناختی کارڈ نہ دکھایا جائے تو اس کو جیل میں دال دیا جاتا ہے نینسل منڈالا کہتا ہے کہ میرے دل میں غصہ بغاوت اور اس نظام کے خلاف جد و جہد کی عارض پیدا ہوئی جس نے میری عوام کو غلامی کی بیڈیو سے جگر لکھا تھا آخر نینسل منڈالا کے بارے میں ہمیں پڑھنا کیوں ضروری ہے کیا پاکستان کو نینسل منڈالا کی ضرورت ہے جی ہاں پاکستان کے اندر بھی نسلی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے فرقوں کی بنیاد کے اوپر قومیت کی بنیاد کے اوپر سیاست کی بنیاد کے اوپر اگر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے قومیت کے نام پر قوم کے نام پر زبان کے نام پر نسلی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے سندھی پنجابی بلوچی کس طریقے سے شہروں کے نام پر سندھ پنجاب بلوچستان بلوچستان کے اندر کس طریقے سے بلوچیوں کو پر ظلم کیا جاتا ہے کس طریقے سے مذہب کی بنیاد کے اوپر فرقوں کی بنیاد کے او کی کاس سسٹم بناوا ہے دلت اور شوتر کا کس طریقے سے بوری طریقے سے ان کا استحال کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی نینسل منڈیلا کی ضرورت ہے جو کہ ان تمام نسلی امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھائے امید دیکھیں یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارا چینل تھنکر سٹوپ کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ